یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلم لیگ کے نون لواز لیگ کے مرکزی ساتھیوں کا جماعت چھوڑنا جو ہے یہ نواز لیگ کی بنیادیں کھوکھلی تیزی سے ہو رہی ہیں اور آنے والے وقت میں مجھے نواز لیگ آزاد کشمی کے سیاسی منظرنامہ پر دور دور تک کہیں دکھائی نہیں دیتی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے وہ ایک بات ہے لیکن آزاد کشمی نے مجھے لگ رہا ہے کہ دور دور تک نواز لیگ کا کوئی سیاسی مستقبل مجھے دکھائی نہیں دیتا بہت جبر کر کے اس مسلم کانفرنس کو توڑا تھا اور مسلم کانفرنس کو کمزور کیا تھا ایک طرف مسلم کانفرنس کو راستے سے اٹھایا اور دوسری طرف نواز لیگ نے سجن جندال کے لیے اور موڈی کے لیے اور عمید شاہ کے لیے اور حجید دول کے لیے راستہ حوار کیا یہ کی وقت میں آپ دیکھیں کہ کشمیر کے محاض پر قائد اعظم کی نمائندہ جماعت مسلم کانفرنس کو کمزور کیا جا رہا ہے تحریک آزادی کی بانی جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے شہدہ کی بارت جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے نظریہ کی پرچارک اور اس کی محافظ جماعت کو کمزور کیا جا رہا ہے اور دوسری جانب بی جے پی کے ہندو نینموں کو گھر بلا کر مذاکرات کیا جا رہے ہیں اور پاکستان ایک وزیر خارجہ سے محروم ہے گویا کہ آپ کا گول کیپر ہی کوئی نہیں ہے اور آپ یک طرفہ طور پر محالف ٹیم کو گول کرنے کے لیے وزیر خارجہ کا کمز کم رول ایک گول کیپر کا ہے اور جب آپ کی ٹیم میں گول کیپر ہی کوئی نہیں ہے تو دوسری ٹیم کو گول کرنے کا موقع بیا کر رہے ہیں پھر ایک بیانیہ خود پاکستان کے لیے آتا ہوا دکھائی دیا آپ نے دیکھا اس بیانیہ میں فوج کی مخالفت ہے اس بیانیہ میں پاکستان کی مخالفت ہے اور اس بیانیہ میں ہندوستان کی کوئی مزمت سے حمل نہیں ہے پھر اسی طرح ہمارا کہنا یہ رہا ہے کہ تمام در خلافات کے باوجود ہم نے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کو اس لیے کہ ہماری رلائی ان کے ساتھ نہیں ہے ایک ایک شاخ کسی جماعت کی شاخ کے ساتھ کیا لڑا جا سکتا ہے سوال یہ پیدا ہے ہماری اپنی بے شمار شاخیں ہماری کو تقریباً تین چار آزار شاخیں مسلم کا نماز کی یورپ تک نارد امریکہ تک گلف تک مشرق وسطہ تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ جماعت کی مرکزی احسیت کیا ہوتی ہے تو ہم نے آزاد کشمیر تمام در دھانلی زد انتخابات کو قبول کرتے ہوئے مشروع طور پر انڈر پروٹسٹ قبول کرتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ وزیر آزم ہمارے نمائندے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں جو بات کو کریں گے اس کے ساتھ ہم ساتھ دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ پانچ اگست دوہزار انیس کا سنگین واقع ہوا کشمیر پر ایک خون مارا گیا بی جی بی کی طرف سے تو چھ سات اگست کو سات آٹھ اگست کو وزیر آزم آزاد کشمیر راجعہ فاروق عیدر خان صاحب ملک سے باہر تشیق لے گئے اور پندرہ بیس دنوں تک وہ امریکہ میں یورپ میں رہے اور نواز لیگ بھی سوشل میڈیا پر استیار چلاتی رہی کہ یہ ہمارا صدر کدھر ہے ہمارا وزیر آزم کدھر ہے وہ گم ہو گئے کسی کی ایکسیس میں نہیں تھے چاہیے یہ تھا کہ فورا ہمیں اعتماد میں لیتے ہماری طرف سے وہ حکومت پاکستان سے ملتے ہیں فورا آفس سے ملتے ہیں اداروں سے بات کرتے ہیں لیکن وہ دستیاب نہیں تھے ابھی دوسرے عمر لائے تو یہ جو گلگل بلتستان کی صورتیال پیدا ہوئی اس پر وزیر آزم دوسرے روز جس نے ٹی وی پر خبر آئی کہ گلگل بلتستان کے اوپر کو بات ہوئی ہے تو دوسرے روز نیلر بیلی چلے گئے تاکہ نہ ٹیلی ہون پر دستیاب ہوں نہ ٹی وی پر دستیاب ہوں نہ رابطے میں دستیاب انہوں کو بات کر سکیں اور اس ساری بات کے بعد مطلب ہے وہ اپنی نمائندگی کے حق میں بوجی طرح ناکام ہو گئے آپ دیکھتے ہیں اور ابھی وہ آزاد کشمیر کے نظریاتی اور فکر انتشار میں اضافہ کرنے کے لیے انہوں نے رونے شروع کر دیا کہ جی میں آزاد کشیر بچاؤ مہین پر نکلا ہو اور کہتے ہیں اقتدار کو ٹھوکر مارنا چاہتا ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اقتدار آپ کو ٹھوکر مارنے جا رہا ہے آپ اقتدار کو کیا ٹھوکر مارنے گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے پانستال کی ناکامیوں کے بعد اقتدار ہے کہاں آپ کے پاس اس وقت اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ آزاد کشیر بچاؤ تو آپ آزاد کشمیر کو بچانے کے لیے رائیونڈ کی طرح رجوع کریں اس لیے کہ تحریک آزادی کشمیر کو سب سے زیادہ خطرہ ماضی میں رائیونڈ سے اٹھا ہے پیدا ہوا ہے اس لیے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اتجاج نہ کریں پلندری میں مزہرباد میں درکور میں میرکور میں کوٹلی میں ممبر میں آپ رائیونڈ کو رجوع کریں اپنی قیادت سے پوچھیں کہ سرطار عزیز صاحب نے کیا رپورٹ مرتب کی ہے کہ آج دوڑ لگی ہوئی ہے کہ گل کے پلندستان کی ایسی تبدیل کریں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کے شوشہ بلکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس سارے کھیل میں آپ کو کشمیریوں کے سب سے بڑے بجرم وزیراعظم آزاد کشمیر رجوع فاروق عادرخان صاحب دکھائی دیتے ہیں کہ جنہوں نے ہر بوکے پر قوم کو دھوکہ دیا اور آج جو ہے وہ رونت دونے شروع کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لئے کابل قول بات نہیں ہے لیکن کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ ساری باتوں میں ہمیں جو دھوکہ دیا گیا وہ حکومت آزاد کشمیر کے طرح سے دیا گیا کہ وزیراعظم آزاد کشمیر کو چاہیے تھا کہ وہ ہر بوکے پر لوگ کو اعتماد ملیں اور جو ہے وہ اس ان معاملات کو آگے لے کر چلیں آج بلاہور بھٹو صاحب کہتے ہیں میں نون سال سے کام کر رہا ہوں مریعہ نوار صاحبہ کہتے ہیں میں چار سال سے کام کر رہی ہوں تحریکی صاحب کہتی ہے میں چھے مہینے سے ہم کام کر رہے ہیں بھئی زلفار علی بھٹو نے منچور میں لکھ کے اس کو کہا تھا کہ میں آزاد کشمیر و گلکت بلتستان کو صوبہ بنا چاہتا ہوں لیکن چار روزہ دورے کے دوران انہوں نے امیر پر رجوع کیا تھا کہ میں اپنی بات پر نظر ثانی کرتا ہوں کشمیری کی عادت نہیں ماندی اور پھر انہوں نے اس سے تو یہ بھٹو صاحب کی بنیاد رکھی ہوئے